میں پہلے کہنا ہوں دا سی مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائیں اس بابو آپو ظلم نہ کرنا کوئی فضا اکمر تھی ڈرنا جس دن اجتے آپ عدالت ہو بیٹھے ہی کوئی نہیں اس دن کی ہو رہا ہے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا سلمان فارسی گورنر سننا حضرت فاروق عاظم دے زمانے مدائن دے گورنر جدو آپ دنیا تو جان لگے نا صحابہ نے کہا جی کیوں روئے ہو آپ نے فرمایا یہ رہا میں رسول اللہ کو سنیا کہ قیامت والے دنے گھاٹی چڑھنی پہنی آر بندن ہو جدو دنیا دا مال ہونا ہے وہ بھاٹی نہیں چڑھ سکے میرے ویک لوگ کو دنیا دا مال پہا میں گھاٹی کیوں چڑھنی حضرت صادق نے بھی وقاس وہ کہنے لگے میں انہوں نے گھر داخل ہویا میں کہا جی کیڑا دنیا دا مال پہا جدی وجہ تو سلمان فارسی رو پہا جنات بارے حضور نے فرما سلمان ام منہ حال بیت سلمان کے میرے حال بیتیں شامل ہیں بے شک کہا جنے میں جد ہوں سلمان فارسی نے گھر دیکھتے ہوتے کی پیسی اللہ ان کے پاس ایک برطن تھا ایک ڈول اور ایک وضو کرنے والا لوٹا یہ تین چیزیں سلمان فارسی گھر پڑی تھی اور آپ رو رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا جن کے پاس دنیا کا مال ہوگا وہ بھاٹی نہیں چڑھ سکیں گے تو تین چیزیں ڈول ایک برطن وضو آڑا ایک برطن کھان آڑا تو وہی روپ ہے میں قیامت والے دن انہوں کے بارے جو پچھ ہوگئی تھی پورے ملک لٹ کے لٹا رہے ہوتے تسا خالی کی چیخ دے رہے اسے اسلام دیا میں گلنا کرنا جس اسلام دیا میں گلنا کرنا وہ سلمان فارسی آڑی با چلو جی سلمان فارسی تا کوئی نہیں بڑھ سکدا وہ تا پھر کوئی قیامت تک نہ کوئی بڑھ سکدا لیکن کم از کم کم دے مال دے نہ لٹو جی لٹے آنے دے واپس دے دے چیخن دی کیڑی بات دے کیوں جی چیخ دے دے دا مطلب ہی کوئی نہیں حضرت سعید بن عامر الجمعہی دی جی شکیتہ آیا حضرت عمر نو کہ جی یہ ایراتی بار نہیں آندا ہر روز دیر نال بار آندا انہوں مرگی دے دورے پہن دیں ہفتے چیک دیں بہن دیر نال بار آندا حضرت سعید بن عامر حمز دے گورنر حضرت عمر خط لکھ دیتا انہوں نے کہا ادھر آوئی مدینہ پانک تیرین چار شکیتہ حضرت عمر مسجد بیٹے ہوئے سن ایک بندہ داخل ہویا مسجد دے دروازے چو انہیں سوٹی نال این سمان لٹکایا جو میں سوٹی پان دیں نا بابے پندہ دے این سمان لٹکایا حضرت عمر اویخ کے فرمان لگے میری آنکھ دھوکہ کھا رہی یا ہمز دا گورنر سعید بن عمر الجمحی آ رہا انہوں نے کہا نہیں جی سعید بن عمر الجمحی آ گیا جد وہ قریب آئے تو سوٹی بھی سمان پایا بیگ ہے فرمایا کتھے سمان انہوں نے کہا جی سمان تیائے بھی گورنر ہمز انہوں نے کہا کی دیتے آئے ہو فرمایا ملک شام میں جو پیدل چل گیا انہوں نے کہا گھوڑے بگیاں اوہ کھٹ اوہ سواریاں کے تھے انہوں نے کہا ہوتے قوم دے خزانے دیاں میری آنے دنیس ہیں سٹھ سٹھ لاکھ دیاں گھڑیاں بن کے تھے گلہ کر لیو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو اوہ چوروں کی رکھ والی ہے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی اوہ چھٹو جی مجی صاحب کوئی سانوہ لٹ مار دیاں گلہ سناو تُس ہی سعید میں نام میرا جنگل رات اندھیری گلہ کے تو کڑ لیا ہے کیا ہوں دی سانوہ کوئی لٹ مار دسو کیا ہوں دی ایوب کے میں لٹ مار کی تھی تے زیا کے میں کی تھی تے بے نظیر کے میں کی تھی تے جنیجو کے میں کی تھی تے اوہ جناب اے نا دے پہلے کون سی زرداری کے میں کی تھی سمجھا ہی تے دوسری کوئی سانوہ لٹ مار دیاں گلہ دسو ہووے گورنر تے شام تو مدینہ پیدل چل کے آوے تے حضرت عمر تے سامنے بیٹھ کے پیش ہو جائے تے اتنے تقویت آرک تے باوجود بزرگی آپ نہیں جائے حضرت عمر فرمایا چار شکیتانے نا دے جواب چاہیدہ تے پھر حضرت سعید بن عمر جمحی جواب دتا تے حضرت عمر لرز اٹھے انہاں کہا واپس جاؤ انہاں کہا میں انہاں واپس نہیں جانا کسی اور نو دور نو بناو انہاں کہا میں نہیں جانا انہاں واپس حضرت عمر فرمایا تسی نہیں جانا تے ساڑھی بھی حکومت ہے پہی چھتی لاکھ مربع میل دے حکمران احمد امام ربانی کیا ہوں جی امام ربانی فرما دے ان کے حضرت عمر فرما دے سن میں نے کوئی دو درم دے دے دو روپے تو میری سلطنت لیلہ میں میری جان چھڑھائے دے سونا جنگل رات اندھیری چھائی میں جس اسلام دیاں کر لنے کر پھر سعید بن عمر الجم کیا ہوں جی حضرت جدو سعید بن عمر الجم حضرت عمر نے فرمایا جی تسی گورنر جنہی نہیں کرنی تو عمر بھی آیا بیٹھے آپ عمر نے قلعہ سبا کرانا ہے تسی سانویہو جی میر گورنر چاہی دے نا جاؤ واپس چلے جاؤ حضرت سعید بن عمر الجم جا دفاؤ تو ہو گئے نا صحابہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر دی انکھا میں جو آنسو انہوں نے نہیں پتا حضرت عمر آج کنوں تذکر کرنا چاہاں دے سارے میں پوچھے تسی کی چاندے ہو کسی نے کہا میں نے اتنا رب مال دے ہوئے پھر میں انہوں رائے خدا وچھ لٹا دے ہوئے میں فلانے مازتے جاما میں شہید ہو جاما سارے اپنی اپنی تمنا کی تھی کہ میں نے رب کسی نے بھی نہیں کیا میں نے رب اتنے پتر دے ہوئے پھر میں پنچ کوٹھیوں بنا لوں وہ سارے صحابہ دیاں تمنا کسی نے کی تمنا حضرت عمر کوڑو سارے صحابہ پوچھے بھی تسی ساٹھا سینہ پھر اوڑ لیا اور تسی دسو تسی کی چاندے ہو حضرت عمر رو کے کہنے دے میں رب کوڑو اکو گل مگنا یا اللہ سعید بن عامر الجمعی یا کوئی اور بندہ دے دے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی تو میں تھے یہ ہی ہمیشہ کہنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام کیوں جی سانوں نہیں پتا کہ ملک جہوے بندے سارے جانے ہیں روزانہ بندے مرمتے کہنے ہم یہ کرتے ہیں کچھ کرنا بدماش ہو اے تو آڑی وجہ ہے ہاں جی حضرت ابو عرہ آنہ بھی عرہ رہا تا انہو سمیا یکولو انہ الظالم اللہ یدر اللہ نفسہو حضرت ابو عرہ رہا ایک بندے کو سنیا وہ کہہ رہے سی ہو ظالم دا ظلم صرف ظالم نو ہی نقصان پہنچاندہ فقال ابو عرہ رہا بلا فرما کی گل کر رہا ایک گل نہیں ظالم دا ظلم صرف ظالم نو پچھاڑ دا ہے فرمایا نا بلا حتی الحبار اللہ تموتو فی وکریا غزلن لظلم الظالمے اس آبی رسول دا فرمانے ابو عرہ رہا دا وہ بندہ کہہ رہی سی نہیں جی وہ ظالم آپنا مرے گا نا ظلم جی کر رہا فرمایا نا 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 حتی الحبار اللہ تموتو فی وکریا غزلن لظلم الظالمے فرمایا تو ایک گل کرنا ظالم دا ظلم صرف انہوں نقصان دے دا ہے میں نہیں 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 جنگل اچھ پرندہ بیٹھے ہوئے اپنے گھونس لے ظلم ہوئے شہر اچھ ادھی تپس جا کے انہوں سکا دیں دی آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمعائی انگڑائی ساڑھا جرم کے وے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا جرم کے وے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے کیوں جی ہونے سمجھ آئیے یہ تو پتروں کیا مطلوع معلوم ہونا ہے یہ تسی اپنے لیڈر کے پیچھے کے میں جانا ہے ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ یا برار ایتے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو آنکھیں ملنا اٹھو حضور کی عزت پر بات کرنی ہے آپ نے لیڈروں خلاف جتنا ان کو خصایا ہم تو پہلے بھی میں ہمیشہ یہ بات کر ان کی کیا حسیت ہے یہ بچارے کون ہیں میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے آقا جس گلی سے گزرے کیوں جی اس گلی کی خاک کا تو مانی کوئی نہیں نا مدور نے جہاں پہ شاہد مبارک فرمایا اس مٹی کے بھی قیامت تا قیمت کوئی نہیں آنکھیں آنکھیں